بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم و اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشهد ان محمدًا عبده و رسوله اما بعد آج ہماری یہ قصص القرآن کی یہ قصص النبیین کی 23 نمبر کلاس ہے اور ہم اپنی اس کلاس میں حضرت عدریس علیہ السلام کا واقعہ شروع کر رہے ہیں یاد رکھ لیں کہ گزشتہ 22 کلاسز میں 22 کلاسز میں ہم نے آدم علیہ السلام کا اور حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو بہت تفصیل کے ساتھ جانا ہے اور اس معلومات کا مقصد صرف ایزے معلومات نہیں ہے بلکہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے احکامات پر بھی مشتمل ہے یعنی احکامات سے مطلب یہ کرو اور یہ نہ کرو اسی طرح یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت پر بھی مشتمل ہے اللہ تعالیٰ واحد ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ احد السمد ہے وہ وحدہ الاشریک ہے وہ غفور الرحیم ہے وہ جبار القحار ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بیان فرمائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ایک حصہ ہے جس پہ ایمان لانا لازم اور ضروری ہے قرآن مجید کا تیسرا حصہ ہے انبیاء اور قوموں کے واقعات عبرت حاصل کرنے کے لیے کہ فلان نبی نے اللہ کا پیغام یوں پہنچایا اور اس آگے قوم نے اس کو مانا تو انہیں یہ انعام ملا نہ مانا تو اللہ کی طرف سے انہیں وہ عذاب دیا گیا اس لیے ان واقعات کا جاننا قرآن مجید کا ایک حصہ ہے جیسے ہم قرآن مجید کو جان رہے ہیں اور ان واقعات کو جاننے کے بعد اس پہ ایمان لے کے آنا یہ قرآن مجید کے اس جاننے کا ایک حصہ ہے کیونکہ اللہ تعالی نے یہ واقعات قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں تو ربنا آمننا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا ما شاہدی اے اللہ ہم ایمان لائے اس تمام چیزوں پہ جو تُو نے نازل کی ہیں اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لے جو تیری ذات کی گواہی دینے والے ہیں تو واقعہ شروع کرتے ہیں ادریس علیہ السلام کا ہمارے اس سسلے میں یہ تیسرا نبی ہے جس کا واقعہ شروع ہو رہا ہے لیکن یاد رکھ لیں کہ یہ لازم نہیں ہے کہ یہ ترتیب ہے نبیوں کی کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کے بعد ہے آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی جو مورخین نقل کرتے ہیں وہ شیس علیہ السلام ہیں اور شیس علیہ السلام کی آگے جو ہے وہ نسل سے ادریس علیہ السلام ہیں اور ادریس علیہ السلام کی آگے نسل سے نوح علیہ السلام ہیں لیکن ہم بیان کرنے میں آدم علیہ السلام کے بعد ڈریکٹ نوح علیہ السلام پہ اس لیے گئے تھے کہ نوح علیہ السلام ان پیغمبروں میں سے ہیں جو اولی الحزم ہیں جو بڑے پیغمبر شمار ہوتے ہیں اولی الحزم پیغمبر ان میں سے نوح علیہ السلام ہیں اور وہ پہلے رسول ہیں اور یہ بتائے گیا تھا کہ نبی وہ ہے جو پچھلی شریعت کو آگے جو ہے وہ لے کے جائے یا اللہ تعالیٰ اپنے ان مسلمانوں کی طرف نبی کو بھیجے جن کی اصلاح مقصود ہو لیکن وہ پہلے سے مسلمان ہوں تو اسے نبیون کہا جاتا ہے رسول ان اس رسول کو کہا گیا ہے کہ جس کو ان لوگوں کی طرف بھیجا جائے جو دین کو چھوڑ چکے ہوں جو اللہ کے دشمن بر رہے ہیں ہوں شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہوں ان تک جس نبی کو جس شخص کو بھیجا گیا اسے رسول کہا گیا یہ غالباً یہ تعریف کی جاتی ہے تو آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول نوح علیہ السلام تھے اس لئے ان کا تذکرہ ہوا اب درمیان میں عدریس علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے تو یاد رکھ لیں عدریس علیہ السلام بھی ان نبیوں میں سے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائے ہیں لیکن ان کا ذکر قرآن مجید میں جیسے نوح علیہ السلام کا بڑے تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے یا آدم علیہ السلام کا واقعہ بڑے تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے ان کا واقعہ اس انداز سے بیان تو نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا اسی طرح سورت انبیاء میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورت مریہ میں فرمایا یاد کرو ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ایسے تھے کہ صدیقا نبیہ صدیقا سچے تھے یہ ان کی صفت ہے نبیا اللہ کی طرف سے نبی تھے ورفعناہ مکانا علیہ اور ہم نے انہیں بلند مقام پہ کیا ورفعناہ مکانا علیہ ہم نے انہیں بلند مقام پہ کیا اس کی تفسیر آگے آتی ہے اور سورت انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے زمین فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر اور رسل اور انبیاء میں سے واسمعیل ہیں ادریس ہیں ذلکفل ہیں کل من الصابرین یہ سارے کے سارے ان لوگوں میں ہیں جو صبر کرنے والے ہیں وادخلناہم فی رحمتنا اور ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں شامل کیا انہم من الصالحین بے شک یہ لوگ صالحین میں سے تھے نیک لوگوں میں سے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو قرآن مجید کی ان دو جگہوں پہ بیان فرمائے ہے تفاصیل موجود نہیں ہیں جیسے نوح علیہ السلام نے دعوت کیسے دی تھی اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو نبیاں صدیقاں کہا ہے ایک دو چیزیں یہاں پہ عطا فرمائی تیسری چیز فرمائی ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا اور چوتھی فرمائی ہے قُلَّمْ مِنَ السَّابِرِينَ اور پانچویں فرمائی ہے اَدْخَلْنَاهُمْ فِي الرَّحْمَتِنَا گویا کہ صدیق ہے نبی ہے رفعت والے ہیں سابر ہیں اور رحمت والے ہیں اور اگر ایک اور بھی اس میں ایڈ کر لے چھتی چیز تو اِنَّهُمْ مِنَا صَالِحِينَ سالحین میں سے ہیں یہ تمام ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے نبی ادریس علیہ السلام کو مقام اور مرتبے عطا فرمائے ہیں ادریس علیہ السلام زمین کے کس خطے پہ بھیجے گئے اس میں بہت بڑا اختلاف ہے کیونکہ یاد رکھ لیں یہاں پہ ایک تمہید کے طور پہ میں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ ادریس علیہ السلام ان نبیوں میں سے ہیں ان واقعات میں سے ہیں کہ جن کے واقعات کے بیان کرنے میں بڑا اختلاف ہوتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی یہ کہتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ کوئی ایسا معتبر ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے ہم ان کو پہچان سکیں قرآن مجید میں تفاصیل نہیں بیان کی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تفاصیل ان کی نئی بیان کی ہیں تو وہ مختلف مورخین نے اور مختلف اسرائیلیات سے روایات لی گئی ہیں اس لیے اس کے بارے میں اختلافات ہیں ان کے وفات کے بارے میں ان کے علاقے کے بارے میں ان کے منحج کے بارے میں اور ان کی طرف منصوب چیزوں کے بارے میں اختلافات ہیں ادریس علیہ السلام کے بارے میں سب سے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ ان کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ وہ فلسطین میں پیدا ہوئے اور ایک رائے یہ ہے کہ وہ جو ہیں بابل شہر میں آئے اور وہاں سے اور تیسری رائے یہ ہے کہ وہ مصر میں تھے آج کا جو علاقہ مصر کا ہے یہ بلکہ موررخین نے ایسا نقل کیا ہے کہ مصر کے جو حکماء اور علماء گزرے ہیں اول سے اول وقت میں کیونکہ مصر ایک ایسا علاقہ ہے جو دنیا کے اس آباد سے اس کا ایک بڑا تعلق ہے مصر کے اندر ایک احرام مصر پائے جاتے ہیں جو بڑے بڑے جو ہیں وہ پہاڑ سے بنے ہوئے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ اس دور میں انسانوں نے اس کو کیسے بنا لیا کتنے ٹنوں پتھر جو ہیں وہ نیچے سے اٹھا کے اوپر کیسے لے جائے گئے اور کیسے ان کو تعمیر کیا گیا اب یہ کب تعمیر ہوئے مشہور زیادہ یہ ہے کہ فراعین فراعینہ کے دور میں پیدا ہوئے ہیں فراعین جو ہے فرعون فراعون جتنے گزرتے رہے مصر میں ایک دور آیا جو فراعینہ کا دور تھا اور یہ فراعون پہلا دوسرا دوسرا فراعون اور وہ اپنے بڑے بڑے مقبرے بناتے تھے لیکن واللہ عالم ایسی بھی آثار موجود ہیں کہ یہ احرام مصر یہ فراعینہ کے دور سے پہلے سے موجود ہیں فراعونوں نے ان کو غنیمت سمجھا اور ان کے اندر اپنے مقبرے بنائے اور آثار قدیمہ کی خدائی میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ بہت پرانے ہیں بلکہ ایسے آثار بھی موجود ہیں کہ یہ ایک ایسی ایجاد تھی اس دور میں جس دور میں یہ احرام مصر بنائیں گے تھے یہ ایک وائلس رابطہ تھا دنیا کا اور ایک پاور جرنیٹ کرنے کا ایک طریقہ تھا جس کے ذریعے ایک پاور جرنیٹ کی جاتی تھی یعنی گویا کہ شمسی تاوانائی جیسے آج کل ہم ایک سولر سسٹم سے ایک پاور جرنیٹ کر رہے ہیں اور اس کو آگے یوز کر رہے ہیں تو یہ اس کا طریقہ تھا جس سے جو ہے وہ ہوتا رہا ہے تو برحال ایک رائے ضرور موجود ہے کہ مصر کے قدیم بڑے لوگوں نے امام سیوتی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حسن المحاضر محاضرہ فی تاریخ مصر و قاہرہ اس کے اندر لکھا ہے کہ عدریس علیہ السلام جو ہے مصر میں داخل ہوئے اور یہ مصر کے ملوک میں سے ایک بڑے ملک بادشاہ رہے ہیں ان کو کسی نے ان کے بارے میں برا کرنا چاہا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا تھا اور عدریس علیہ السلام نے اپنے اُس زمانے میں بہت سارے شہروں کو آباد کیا اور اسی طرح آباد کیا اور بڑے علاقے میں اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ خاص چیزیں اور بھی منصوب کی جاتی ہیں ان کی طرف بھی ہم آگے آتے ہیں یہ ہے ان کے علاقے کے بارے میں حضرت عدریس علیہ السلام کا نصب نامہ کیا ہے جیسے میں نے پہلے بتا ہے قرآن مجید میں کوئی ایسی بیان موجود نہیں ہے حدیث میں ایسا کوئی بیان موجود نہیں ہے ہاں تاریخ اور ہسٹی میں یا تورات کے نسخے میں موجود ہے کہ ان کا نام جو ہم عدریس کہتے ہیں ان کا نام اخنوخ یعنی حمزہ خاہ نون و خاہ اخنوخ یہ ان کا نام جو ہے وہ بتایا جاتا ہے جو کہ تورات میں ان کا ذکر ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا اصلی نام اخنوخ تھا اور ان کا لقب ادریس تھا یا لقب نام اخنوخ تھا اور نام ان کا ادریس تھا جن کے والد ہیں یا علیف یا اور را اور دال یارد اور ان کے آگے والد ہیں محلائیل اور ان کے آگے والد ہیں قینان اور ان کے آگے والد ہیں انوش اور ان کے آگے والد بتایا جاتے ہیں شیس اور شیس علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ہیں اور یہ تورات کے سفر تقویم کے حصے میں یہ چیز جو ہے وہ پائی جاتی ہے اسی طرح امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جو انصاب کے نام سے لکھی ہے اس میں ان کا نصب نامہ پورا اس طرح لکھتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام واسمہ خنوخ وہ حمزہ ختم کر دیتے ہیں اور خانون واخا لغا دیتے ہیں خنوخ بن یرد جو یارد ہے وہ اس کو یرد بنا دیتے ہیں محلائیل بن قینان بن انوش بن شیس اور بن آدم یہ جو ہے وہ نقل کرتے ہیں ان کا نصب نامہ ابن جوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں المنظم فی تاریخ الملوک والعمم اس کے اندر نقل کرتے ہیں یہاں پہ ایک بات نوٹ کر لیجئے گا کہ جو علماء مورنخین ہیں ان کے اندر ایک رائے پائے جاتی ہے کہ دو شخص ایک کا نام ہے ادریس اور ایک کا نام ہے علیاس علیہ السلام کچھ مورنخین نے ایسا ذکر کیا ہے کہ یہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں ایک ہی شخصیت کا نام ادریس بھی ہے اور اسی شخصیت کا نام جو ہے وہ یعنی علیاس علیہ السلام بھی ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی کتاب ان کی کتاب قصص الانبیاء بھی ہے اس میں وہ نقل کرتے ہیں روایت لیتے ہیں ایک حدیث سے ایک حدیث میں جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے جس روایت سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ فرماتے ہیں مرحبا بالاخصالح والنبی صالح مرحبا بالاخصالح والنبی صالح کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی اخصالح کہتے ہیں جبکہ آدم اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن صالح کہتے ہیں تو اس میں ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ جو ادریس علیہ السلام فرماتے ہیں یہی الیاس علیہ السلام کا بھی مقالمہ ہوتا ہے واللہ علم کچھ روایات میں لہٰذا یہ ایک ہی شخصیت کا نام ہے یا اس کے بارے میں جو زیادہ قوی روایت بیان کی جاتی ہے جس کو امام ضحاق روایت کرتے ہیں قطادہ سے اور وہ محمد ابن اسحاق سے روایت کرتے ہیں اور اس کی تائید میں بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو سکھایا ہے یہ سات انداز سے اس کی سات قراءتیں ہیں انزل القرآن وعلى سبعت احرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید کو سات احرف پہ نازل کیا گیا ہے سات احرف سے اس میں جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک قراءت ہے جو کہ یاد رکھیں اس کے معنی نہیں بدلتا معنی وہی رہتے ہیں ان سات قراءات کے اندر اب جیسے عربوں کے الگ الگ لہجے تھے تو اس طرح سات لہجوں کے اندر قرآن مجید پڑھنا جائز ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان فلانا حرف اس میں پڑھ دے فلانا حرف اس میں پڑھ دے نہیں جو ہم اکثر پڑھتے ہیں یہ روایت حفظ ہے امام حفظ کی قراءت کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور اسی طرح ایک قراءت میں پڑھا جاتا ہے ملک یوم الدین مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین والضحا واللیل اذا سجا یا والضحے واللیل اذا سجا اس طرح قراءات میں جو اختلاف ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قراءات کے اندر کچھ اس طرح انداز سے ہے کہ وہ سلامن على الیاسین کو پڑھتے تھے سلامن على ادراسین پڑھتے تھے سورة صافات کے آیت نمبر 130 میں یہ قراءات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی جس سے وہی لیتے ہیں کہ یہ جو الیاسین ہے جس سے مراد الیاس علیہ السلام لیے جاتے ہیں اس کو وہ قراءات پڑھتے ہیں سلامن على ادراسین سلامن على ادراسین جس سے وہ ادریس علیہ السلام جو ہے وہ مراد لیتے ہیں کہ یہ ایک رائے پائے گئی ہے کہ تاریخ کے اندر جی شخصیت کا نام الیاس ہے اسی شخصیت کا نام ادریس ہے اور جس کا نام ادریس ہے اسی کا نام الیاس ہے لیکن واللہ علم امام ابن کسیر رحمہ اللہ نے اس پوری بحث کے بعد راجح یہی کیا ہے کہ یہ دو الگ الگ شخصیتیں ہیں علیہ السلام 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 حضرت ادریس علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں قرآن مجید میں ان کا نام لیا گیا ہے جن پہ ایمان لے کے آنا ان کی نبوت پہ ہر مسلمان پہ فرض ہے ان کے بارے میں یہ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ یہ ساری باتیں مورخین اور ہسٹری کی ہیں اور اسرائیلیات سے لی گئی ہیں یہ کوئی بھی کسی کے بارے میں اب سو فیصد معتبر نہیں کہہ سکتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کی سیونٹی ٹو بہتر زمانے جانتے تھے حضرت ادریس علیہ السلام اپنے زمانے میں جس زمانے میں بھیجے گئے یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت نوح علیہ السلام بتایا گیا تھا کہ دس نسلیں آئیں ہیں دس قرون کا مطلب دس نسلیں ہیں اور ایک نسل ہزار سال کی بھی ہو سکتی ہے نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان اس وقت عمریں بڑی تھی لمبی وبرے تھی آدم علیہ السلام کی اپنی عمر ایک ہزار سال تھی نوح علیہ السلام کی اپنی عمر کے بارے میں بحث گزر چکی ہے تو اس طرح کر کے اس درمیان جو دس نسلیں ہیں وہ پتہ نہیں دس ہزار سال یا کتنے سال ہوئے ہوں گے تو زمانہ بہت آگے ترقی کر چکا تھا وہ الگ بات ہے کہ تفان نوح پہ آکے سب کے سب غرق کر دیئے گئے اور دنیا دوبارہ سے نوح علیہ السلام کے بعد شروع ہوتی ہے تو اس زمانے میں جب ادریس علیہ السلام بھیجے گئے گویا کہ دنیا بڑی آباد تھی ترقی یافتہ ہو چکی تھی تو اس علاقے اپنے اس وقت میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں موررخین کے اندر موجود ہے کہ سیونٹی ٹو بہتر زبانیں وہ جانتے تھے اور اپنے اس دور کے اندر ادریس علیہ السلام نے ون ایٹی ایٹ ایک سو اٹھاسی شہر آباد کیے اور حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لکھنا چروع کیا جن سے لکھائی قلم سے وہ نشانات آئے لکھنے شروع ہوا کہ لکھائی لکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے جس میں نبی کا ذکر موجود نہیں ہے کہ یہ زمین پہ خطوط لگا کہ کچھ خط لگا کہ لائنیں کھینج کھینج کے جو ہے کچھ لوگ جو ہے جس کو علم الرمل بھی بولا جاتا ہے علم الرمال بھی بولا جاتا ہے کہ زمین پہ لائنیں لگا لگا کہ کچھ چیزیں نکالی جاتی ہیں حسابات لگائے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہ روایت مسلم میں موجود ہے کہ کانا نبیوں من الانبیاء یا خطو کہ نبیوں میں سے ایک نبی بھی تھا جو یہ خطوط لگاتا تھا اور فمن معافہ کے خطو اب اگر کوئی انسان خطے لگاتا ہے اور اس نبی کے معافقت ہو سکتی ہے تو شاید اس سے کچھ ہو سکے یہ ایک حدیث کے الفاظ موجود ہیں وہاں نبی کا نام موجود نہیں ہے لیکن واللہ وعلم جب اس عدریس علیہ السلام کو ہم جانتے ہیں اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ پہلا انسان تھا جس نے قلم سے لکھنا شروع کیا تھا جس سے پتا چلتا ہے واللہ وعلم یہ جو علم الرمال ہے یہ اصل میں یہ اس کتابت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ نبی جو ہے وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے لکھنا شروع کیا تھا اور وہ لکھنا ظاہر ہے کہ اب جیسے علی باتا کی شیب اور ہے اے بی سی کی شیب اور ہے اسی طرح چائنیز ہیں جس کا پتہ ہی نہیں ان کی شیب کیسے کیسے بنتی ہے اور دنیا میں اور کتنے ایسے انداز ہیں تو اس وقت بھی ایک لکھنے کے جو حروف تھے وہ سب سے پہلے عدریس علیہ السلام نے شروع کیے اسی طرح کر کے شیخ ابن یعنی امام ابن حجر فتح الباری میں شرح بخاری کے اندر جو ہے وہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ جیسے کتابت سب سے پہلے عدریس علیہ السلام نے شروع کی تھی تو اسی طرح یہ سیاب اور کپڑوں کا سینہ اور سلائی کرنا یہ سی کر پہنے جاتے ہیں یہ بھی سب سے پہلے عدرت عدریس علیہ السلام نے شروع کیا تھا کیونکہ اس سے پہلے وہ چمرے جو ہیں جانور کا جو چمرہ ہوتا ہے وہ اتار کے خوشک کر کے نرم کر کے اس کو جو ہے وہ پہنا جاتا ہوتا تھا اور عدریس علیہ السلام وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے روئی سے یا کوئی اور چیزوں تھے دھاگا بنایا اور دھاگے سے کپڑے بنائے اور اس کپڑے سے جو ہے وہ سی کر پہنا جو ہے وہ سکھایا تو پہلا انسان جس نے کپڑے سینہ شروع کیے وہ عدریس علیہ السلام تھے اور پہلا انسان جس نے لکھنا جو ہے وہ سکھایا وہ عدریس علیہ السلام تھے یہ تھا ان کا تھوڑا سا تعارف جو تاریخ اور ہسٹری میں موجود ہے آگے عدریس علیہ السلام کے بارے میں کچھ اور بھی کچھ روایات ہیں کچھ لوگوں کی باتیں ہیں ان میں سے میں چون چیزیں اس لئے اشارہ کر رہا ہوں یہ اس لئے میں بہت سی چیزیں جو قابل بیان نہیں ہوتی یعنی ان کی کوئی اتھنٹک نہیں ہوتی ان کو میں بیان کرنا ہی چھوڑ دیتا ہوں لیکن اگر میں بیان کرتا ہوں تو اس لئے بیان کرتا ہوں کہ یہ چیز بتانے کے لیے کہ لوگوں اس کا میعار نہیں ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگ اسی بات کو جس کو آپ ضعیف کہہ کے بیان کروگے جس کو آپ جو ہے وہ غیر میعاری طور پر بیان کروگے لوگ اس کو آگے ہی دلیل بنا لیتے ہیں حضرت عدریس علیہ السلام کے بارے میں کچھ ایسی روایات جو کہ اہلِ تشیو کی کتابوں سے آئیں ہیں خاص طور پر وہ شیعہ کی کتابیں جنہیں امامِ امامیہ کہا جاتا ہے یا اثنہ عشریہ کہا جاتا ہے جن کی بڑی تفسیر تفسیرِ قمی ہے اور تفسیرِ نور السقلین ہے یاد رکھنے کہ یہ واقعہ اس میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ تھا اور وہ اس فرشتے نے جو ہے کوئی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پر کاٹ دیئے اور اس کو زمین پہ ایک جزیرے میں جو ہے وہ پھینک دیا تو وہ جو ہے وہاں پڑا رہا پڑا رہا یہاں تک کہ ادریس علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اس فرشتے نے ادریس علیہ السلام سے آکے کہا کہ میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے تو ادریس علیہ السلام نے دعا کی یہ بات تفسیر قمی میں ہے اور تفسیر نور سقلین میں یہ اضافہ موجود ہے کہ اس وقت پھر ادریس علیہ السلام نے تین دن تک لغتار قیام کیا لغتار روزہ رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اس فرشتے کے حق میں جو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور اس کو اس کے پر واپس کر دیئے پھر اس فرشتے نے خوش ہو کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں تیری دعا کو قبول کیا ہے تو میں تیری کیا خدمت کر سکتا ہوں تو ادریس علیہ السلام نے اس فرشتے سے کہا کہ میں آسمانوں پہ جانا چاہتا ہوں اور میں وہاں جا کے دیکھنا چاہتا ہوں اور میں ملک الموت سے ملنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے بارے میں تھوڑا جو ہے وہ لیٹ کرے تو اس فرشتے نے ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پہ بٹھا لیا اور پروں پہ بٹھا کر جو ہے وہ پہلے دوسرے تیسرے چوتھے آسمان پہ پہنچا تو چوتھے آسمان پہ جب پہنچا تو وہاں جا کے ملک الموت سے ملقات ہوئی تو جب ملک الموت سے ملقات ہوئی تو ملک الموت پریشان سا تھا پریشان تو اس فرشتے نے پوچھا کہ پریشان کیوں ہو تو اس نے کہا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں ابھی ابھی ادریس علیہ ادریس کے روح کو قبض کروں چوتھے آسمان پہ جب کی ادریس تو زمین پہ ہے تو میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا ہوں کہ چوتھے آسمان پہ کیسے قبض کروں تو اس فرشتہ کہتا ہے کہ ادریس تو میرے پرو پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہی پہ ملک الموت جو ہے وہ متوجہ ہوتے ہیں یعنی ادریس علیہ السلام کی طرف اور وہاں ان کی روح جو ہے وہ قبض کر لیتے ہیں اور اسی کے بارے میں آیت بتاتے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَا کہ ہم نے ان کو بلند کیا ہم نے ان کو رفعت مکانی دی یہ والا اس واقعے کے زمن میں اہلِ تشیو کی تفاصیر میں نقل گیا گیا ہے لیکن یاد رکھ لیں کہ واللہ عالم اس روایت یا اس واقعے کی کوئی اصلیت نہیں ہے آپ نے کبھی عام گفتو بہت یہ بہت سے ایسے یوٹیوبر ہوتے ہیں یا سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوتے ہیں لوگوں کو کہانیاں سنانے کے لیے وہ ایسی ایسی چیزیں اٹھا کے نا بیان کر دیتے ہیں اور لوگ پھر کہتے ہیں وَهْ وَهْ کیسی بات ہے فلاں ہیں اور لوگ حیرانگی کی بات ہے کہ ایسی چیزوں کو آگے مشہور کریں گے ایک آگے دوسرے کو بھیجے گا دوسرا تیسرے کو وہ ہزاروں تک بھیجے گا اور اگر صحیح بات کسی کو بتاؤ تو وہ کوئی بھی آگے فارورڈ نہیں کرتا ہے اللہ ہم سب کو ہدایت اطاف فرمائے یہ ہے ادریس علیہ السلام کے بارے میں رائے یا آراء موجود اسی طرح ایک مذہب ہے جس کو سابعہ کہتے ہیں مذہب یا ایک فرقہ ہے جو کہ سابعہ ہے اور جس کے ماننے والوں کو ماندے والوں کو من دائی من دائی یا من دائیون بلا جاتا ہے اور یہ ایک فرقہ ہے جو اس وقت بھی عراق کے علاقوں میں پایا جاتا ہے ان کی کتاب ہے ایک جس کنزا ربا بولا جاتا ہے کنزا ربن اس کتاب کو بولا جاتا ہے اور یہ ایک فرقہ ایسے لگتا ہے کہ واللہ وعالم یہ لوگ کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام ہمارے پیغمبر تھے اور یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ جن نبیوں کو مانتے ہیں ان میں ایک آدم علیہ السلام ہے اور پھر آدم علیہ السلام کے بعد آگے کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ شیطل شیطل یہ بولتے ہیں کہ دوسرا نبی جو ہے وہ شیطل ہے یا اس کو شیس بولتے ہیں اور تیسرے نبی جو ہے وہ بولتے ہیں کہ انوش نبی آیا تھا اور چوتھا بولتے ہیں کہ نوح علیہ السلام تھے اور پانچواں کہتے ہیں کہ سام بن نوح نوح علیہ السلام کا بیٹا اور اسی طرح وہ اس میں ذکر کرتے ہیں کہ اب ادریس علیہ السلام کا نام لکھتے ہیں دانانوخ ادریس دانانوخ ادریس کہتے ہیں اور آخری نبی ان کا مانتے ہیں کہ یحیٰ بن زکریہ علیہ السلام یہ نبی تھے ان کی کتاب بہت بڑی کتاب سمجھی جاتی ہے اور وہ اپنے اس کتاب کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور یہ فرقہ دنیا میں اس وقت بھی موجود ہیں یہ لوگ جو ہے وہ ادریس علیہ السلام اور ان نبیوں کے سلسلے کو مانتا ہے ان نبیوں کے علاوہ کسی اور کو جو ہے وہ نہیں مانتا ہے اب یہ فرقہ ذرا جان لیجئے جس کو سائبہ کہا جاتا ہے جس کو ماننے والے کو مندائی بولا جاتا ہے اور یہ جو ہے عراق میں یا اس کے علاقوں میں جو ہے وہ موجود پایا جاتا ہے واللہ عالم یہ لوگ جو انہوں نے اپنی کتاب بنائی ہوئی ہے اور یہ تقریبا ان کی عبادی جو ہے وہ ساٹھ سے ستر ہزار تک ان کی عبادی بنائی جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توحید پہ وحدانیت کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کے ایک ماننے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس کائنات کو تین سو ساٹھ لوگوں کو پیدا کیا جو کہ عام لوگوں کی طرح نہیں تھے جو کہ عام انسانوں کی طرح نہیں تھے اب دنیا کا چلانا جو ہے اللہ نے ان کے ذمہ لگا دیا وہ بارش لے کے آتے ہیں وہ جو ہے یہ جو بجلی کھڑتی ہے وہ کرتے ہیں یہ ہوائیں چلاتے ہیں تو وہ سارا کا سارا جو ہے وہ تین سو ساٹھ لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور وہ باقی لوگوں کی طرح نہیں ہیں وہ الگ کوئی کائنات میں مخلوق ہیں ان کو وہ فرشتے نہیں کہتے ہیں فرشتوں پر امان نہیں لاتے ہیں فرشتہ نہیں مانتے ہیں بس ان نبیوں کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں ان کی اپنی ایک زبان ہے عراق کا علاقہ ہے کہ عرب کا علاقہ پایا جاتا ہے تو اپنی عیدوں کے اندر اس طرح کا لباس بھی پہنتے ہیں اور ان کی عیدوں کو برونائیہ بولتے ہیں یہ عید ان کی برونائیہ نامی سے عید ہوتی ہے اور ان کی کتاب جس کو کنزہ ربا بولا جاتا ہے جس کو وہ مقدس کتاب اپنی کہتے ہیں کنزہ ربا کے نامی سے ان کی کتاب ہوتی ہے جو وہ مقدس جس کو کہتے ہیں ان کی اپنی الگ سے زبان ہے لیکن انہوں نے اپنی اس کتاب کو عربی میں بھی بنایا ہوا ہے اور ان کا ایک اپنا خاص سیمبل اور نشان ہے جو کہ سلیب کی طرح کا ایک نشان ہے لیکن اس کی اوپر چادر جو ہے وہ ڈلی ہوئی ہے اور اس طرح کر کیا ہے یہ ان کے مذہب کی ایک علامت جو ہے وہ بنائی جاتی ہے اور یہ اپنے مذہب میں عدریس علیہ السلام کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں اور اپنے اس مذہب کو عدریس علیہ السلام کے ساتھ نسبت کرتے ہیں یہ جن کو سابعہ بولا جاتا ہے اور ان کی زیادہ تر جو ہے وہ ایران میں پائے جاتے ہیں ان کے کچھ جو ہے ان کے عراق میں پائے جاتے ہیں کچھ ان کے لوگ جو ہے وہ سیریا میں پائے جاتے ہیں اور ایک خاص فرقہ ہے کچھ لوگ ان کو مسلمانوں کا بھی ایک فرقہ سمجھ لیتا ہے لیکن چونکہ ان کی کتاب الگ اگرچہ نبی جو ہیں وہ مسلمانوں والے ہی لیتے ہیں آدم علیہ السلام، شیص علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور آگے سام بن نوح بھی شمار کرتے ہیں اور آگے اسی طرح ادریس کو اور آخری نبی اپنا کہتے ہیں کہ ہمارا آخری نبی جو ہے وہ یحیٰ بن زکریہ علیہ السلام تھا برحل ان کے بارے میں آپ آن لین اور بھی بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں آگے چلتے ہیں ادریس علیہ السلام کی مدت اقامت کتنی ہے زمین پہ یا کتنی عمر رہی ہے کہاں ان کی وفات ہوئی یاد رکھ لیں کہ ان کی اقامت یا ان کی مدت کے بارے میں کوئی ایسی خاص روایت جیسے میں نے پہلے شروع سے بتا رہا ہوں کہ جتنی بھی یہ روایات ہیں ساری ساری اسرائیلیات سے ہیں ساری ساری ہسٹری سے ہیں کہیں قرآن میں یا کہیں ان کا ذکر موجود نہیں ہے تو یہ بتایا جاتا ہے قیلہ قیلہ کہہ کے بتایا جاتا ہے کہ زمین پہ وہ آٹھ سو سال کے قریب رہے اور اس میں لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے اور ان کا جائے وقوم مصر بتایا جاتا ہے کہ مصر اور مصر کے لوگوں نے اپنی تاریخ جب لکھتے ہیں تو اس میں ملک ادریس کو یعنی بادشاہ ادریس جو ہے اس کا بڑا نام لیتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں یہاں پہ قرآن مجید کی خاص آیت ہے جس آیت کے بارے میں یعنی کچھ لوگ جو ہیں بہت ہی اس آیت کو لے کر جو ہے وہ مسئلہ اٹھاتے ہیں اور وہ آیت ہے سورت مریم کے اندر آیت 57 نمبر وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَا یہ سورت مریم کے اندر جو آیت ہے 57 نمبر پہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَا سے یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کا جب ذکر کیا تو یہ کہا وَرَفَعْنَاهُ اور ہم نے بلند کیا انہیں مَكَانًا عَلِيَا میں اب مَكَانًا عَلِيَا کَمَانًا بُلند جگہا جہاں سے دلیل لی جاتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا ویسے ہی ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا اور آسمان پہ جا کر چوتھے آسمان پہ یا چھٹے آسمان پہ ان کی وفات ہوئی تھی اور فرشتوں نے انہیں غسل دیا اور فرشتوں نے انہیں جو ہے وہ دفن کیا تو گویا کہ یہ دفن ہونے والے یا غسل پائنے والے ادریس علیہ السلام آسمان پہ وہاں پہ ان کی وفات ہوئی تھی اور بنیاد یعنی کیفیت کیا ہوئی وہی واقعہ جو پیچھے بیان ہوا کہ فرشتے کے ساتھ دوستی ہو گئی اور فرشتہ ان کو جو ہے وہ چوتھے آسمان پہ لے کے گیا وہاں پر جو ہے ملاقات ہوتی ہے ملک الموت سے اور ملک الموت نے کہا کہ اوہو میں تو حیران تھا کہ میں زمین پہ کیسے جا کے جو ہے ادریس کی جان لو مجھے حکم آگئے اور یہ تو یہاں پہ موجود ہیں یعنی تو ادریس علیہ السلام ادھر سے جاتی ہے اور ادھر سے ملک الموت آ جاتا ہے اور وہاں ان کی روکہ بس ہوتی ہے چوتھے آسمان پہ یہ اس کی دلیل ورفعناہو مکانا علیہ سلیل گئی ہے لیکن واللہ عالم یاد رکھ لیں کہ اس آیت کے بارے میں مفسرین کے دو آراہ ہیں پہلا قول تو یہ ہے کہ یہاں رفعت منزل مراد ہے رفعت یعنی مکانت مراد ہے یعنی حصی طور پہ نہیں بلکہ مرتبے کے طور پہ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وذکر فیل کتاب ادریس انہو کانا صدیق النبیہ ورفعناہو مکان علیہ ادریس علیہ السلام کو یاد کرو وہ جو صدیق اور نبی تھے اور ہم نے انہیں بلند مرتبہ دیا یعنی یہاں رفعت بلندی حصی طور پہ جسمانی طور پہ نہیں ہے بلکہ مرتبے کے طور پہ موجود ہے یہ ایک مفسرین کی رائے ہے اور اغلب اسی طرف ہے جبکہ دوسری طرف مفسرین کی رائے یہ بھی موجود ہے جس میں امام ابن جریر الطابری ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ جو ہے وہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے امام مجاہد سے بھی یہ رائے موجود ہے کہ ورفعناہو مکان علیہ کا مطلب چوتھے آسمان پہ اٹھائے گئے اسی طرح حصن البسری سے بھی یہ ہے کہ ورفعناہو مکان علیہ سے مراد جلد کی طرف اٹھائے گئے ہیں الغرض اس طرح کی آراء موجود ضرور ہے لیکن واللہ عالم جو راجح بات لگتی ہے اور وہ یہ ہے آسمان کی طرف اٹھائے جانا ان کا حصی طور پہ نہیں تھا ورفعناہو مکان علیہ سے مراد ان کا مرتبہ بلند ہونا ہے اب یہاں پہ جب ہم اس کا یہ معنی لیتے ہیں تو فوراں جب یہ معنی لیا جاتا ہے تو فوراں کرشن اور عیسائیوں کی طرف سے اعتراض آتا ہے اور وہ اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورت نساء کی آیت نمبر ون ففٹی ایٹ میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورت نساء کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَقَالُمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّعْ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِي نَخْثَلَفُ فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ جو مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں شہید کر دیا قتل کر دیا فرمایا نہ ہی انہوں نے انہیں قتل کیا ہے نہ ہی انہوں نے انہیں سولی دی ہے انہیں شبہ جو ہے وہ پڑ گیا تھا اور یہ لوگ اس میں اختلاف کرتے رہے لَفِي شَكٍ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ان کے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ گمان کی اور گمان کی پیڑی کر رہے ہوتے ہیں اور یقینی بات یہ ہے وَمَا قَتَلَهُ يَقِينًا بَرْرَفْعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اب یہاں پہ اعتراضی آتا ہے کہ اگر عدریس علیہ السلام کے بارے میں رفع کا معنی رفعت منزل مراد لیتے ہو یعنی مرتبہ مراد لیتے ہو کہ اللہ نے عدریس علیہ السلام کو حصی طور پہ نہیں بلکہ مرتبے میں بلند کیا تو عیسی علیہ السلام کی رفعت کے بارے میں کیوں کہتے ہو کہ عیسی علیہ السلام جو ہے وہ دنیاوی جسم کے ساتھ اٹھائے گئے جبکہ یہاں پر بھی رفع ہے اور وہاں پر بھی اور اس آیت میں بھی رفع ہے وَرَفَعْنَاهُ مَقَانٌ عَلِيَّا یہاں پر بھی وَرَفَعْنَاهُ مَقَانٌ عَلِيَّا ہے اور یہاں پر بھی آ کر وَرَفَعْهُ اللَّهُ ہے عیسی علیہ السلام کے بارے میں اور عدریس علیہ السلام کے بارے وَرَفَعْنَاهُ مَقَانٌ عَلِيَّا تو یہاں پر بھی رفع ہے اور یہاں پر بھی رفع ہے اگر آپ اس کو لیتے ہو کہ عیسی علیہ السلام کو زندہ جسم کے ساتھ اٹھایا گیا اس کا معنی لے رہے ہو کہ ان کو جو ہے یعنی مرتبہ بلند کیا گیا عدریس علیہ السلام کا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بارے میں مان لو کہ رفعہ اللہ یہ ایک اعتراض جو ہے وہ کیا جاتا ہے یا اس کو مثال دے جاتی ہے لیکن اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ انی اوتیت القرآن ومثلہمعہ لوگوں خبردار خبردار اللہ تعالی نے مجھے جیسے قرآن مجید عطا فرمایا ہے ایسے اللہ تعالی نے مجھے ایک اور چیز بھی عطا فرمائی ہے جس کا نام حدیث ہے اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بار بار کہا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو یاد رکھ لے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کی آیت بر رفع اللہ صرف یہ آیت نہیں ہے بلکہ احادیث متواترہ ہیں متواتر حدیث اس کو کہا جاتا ہے جس کو روایت کرنے والے اتنے لوگ ہوں کہ جن کا جھوٹ پہ جمع ہونا ناممکن ہو محال ہو کہ کوئی انسان کہہ دے کہ اتنے سارے لوگوں نے مل کر ایک جھوٹ بنا لیا تھا ایسا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہو تو ایسی روایت کو روایت متواتر کہتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ اٹھایا جانا یہ تواتر بالمعنہ ہے یعنی تواتر کی دو پھر آگے دو قسمیں ہیں ایک تواتر باللفز ہوتا ہے اور ایک تواتر بالمعنہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ اٹھایا جانا محدیسین اس کو تواتر بالمعنہ یعنی کتنی احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے جب ایک طرف احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سریحاً موجود ہے تو ان روایات سے دلیل لیتے ہوئے سورت نساء کی آیت نمبر 158 بر رفعہ اللہ کا معنی ہم حقیقت رفعہ پر مراد لیتے ہیں حقیقت رفعہ یاد رکھ لیں ایک بات کہ ہر لفظ کا ایک حقیقی معنی ہوتا اور ایک مجازی معنی ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں نا کسی نوجوان کو یہ تو شیر کی طرح بہادر ہے تو بہادری میں ہم جو اس کو نسبت دے رہے ہیں مشابت دے رہے ہیں یہ اس کا حقیقت میں تو نہیں بن گیا اب جب ایک بندہ کہو کہ میرا بیٹا شیر کی طرح ہے تو یہ جب میرا بیٹا شیر کی طرح ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں شیر بن گیا ہے اس کی چاٹ ٹانگیں بن گئی ہیں پوچھل بن گیا ہے مو کے اوپر بال آگے نہیں بلکہ یہ ایک مشابت ہوتی ہے بہادری میں تو حقیقی معنی سب سے پہلے لیا جاتا ہے جب حقیقی معنی ممکن نہیں ہوتا تو مجاز کی طرف آیا جاتا ہے رفعات کا معنی حقیقی معنی ہے آسمان پہ اٹھایا جانا یہ حقیقی معنی ہے یعنی اوپر اٹھنا یہ رفعہ حقیقی معنی یہی ہے اب اس کا حقیقت میں ممکن جب نہ ہو تو پھر ہم اس کو مجاز کی طرف لے جاتے ہیں مرتبے کا بلند ہونا مرتبے کا بلند ہونا تو بر رفعہ اللہ اس کا حقیقت پہ مانا لیا اور حقیقت میں اس کی حادیث سے تایید بھی مل گئی تو جب حدیثوں نے اور آیت نے مل کر مانا کیا تو آیت کا مانا بن گیا کہ اللہ نے عیسی علیہ السلام کو جسم سمیت اوپر اٹھا لیا لیکن عدریس علیہ السلام کے بارے میں جب کوئی حدیث نہیں ہے جب کوئی حدیث نہیں ہے سوائے اس کے اب یہاں پر ایک مجازی مانا بھی ہے اور حقیقی مانا بھی ہے اور حقیقی مانا ہر جگہ پہ اب یہ دنیا دار الاسباب ہے اس میں جو ہے کہ انسان کہے کہ میں اڑ رہا ہوں میں بیٹھ رہا ہوں ممکن نہیں ہوتا ہے تو اس لئے ہم یہاں پر ان کا مانا کیونکہ کوئی دوسری حدیث آئید میں نہیں ہے تو ان کے رفعت منزل اور مقام اور مرتبہ لیا جائے گا لہٰذا دونوں آیتوں میں رفع لفظ ضرور استعمال ہوا ہے لیکن وہاں پر احادیث موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے نبی کے بارے میں فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول نبی کی بات بھی مانو نبی کی بات بھی مانو اور اس ماننے کے ساتھ ضروری ہے ضروری ہے کہ اس بات کو جو ہے وہ لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کو جو ہے وہ مانا جائے امید ہے کہ یہ بات بھی سمجھ آگی ہوگی اب آتے ہیں ایک آخری بات کی طرف ایک نکتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نصب نامہ ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نصب نامہ ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آدم علیہ السلام تک موررخین نے نقل کیا ہے ایک ہے ان کا نصب نامہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نصب نامہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن حاشم بن قصی بن کلاب یہ جو ہے پورا بیان کیا ہے عدنان تک اس کے بارے میں اتفاق ہے کہ یہ صحیح ہے یعنی زیادہ زیادہ یہ صحیح ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ مرتبہ ہے کہ جو عدنان سے ابراہیم علیہ السلام تک ہے اور پھر تیسرا ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے آگے آدم علیہ السلام تک ہے اس میں جو ہے وہ بہت اختلاف بھی ہے اور بہت مختلف بھی ہے اس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس نسب نامہ یہاں پہ ایک دلیل لی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پہ جاتے ہیں میراج پہ جب آسمانوں میں آدم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوتی ہے اور چوتے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے جب آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں مرحبن بے ابن صالح والنبی صالح مرحبا خوش آمدید ہو نیک بیٹے کو بیٹا بلاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بھی جب کہتے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ابن صالح کہہ کے مخاطب کرتے ہیں لیکن جب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تو وہاں پہ بالاخصالح اخ بھائی کا لفظ بولتے ہیں بالاخصالح یوسف علیہ السلام یا حارون علیہ السلام بھی ہے تو وہاں پہ اخصالح کا لفظ موجود ہے اب ادریس علیہ السلام بھی اخصالح سے بکارتے ہیں اب ذرا غور کیجئے گا اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو آگے نسل چلی ہے اس نسل کو دو حصوں میں کر دیا جاتا ہے ایک ہے وہ اولاد جو اسحاق علیہ السلام کی ہے جس سے آگے جو ہے یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل بنے یہود بنے نصارہ بنے اور سارے نبی اس میں سے آئے اور ایک دوسرا سلسلہ ہے جو اسماعیل علیہ السلام کا ہے اور اس سلسلے میں کوئی نبی نہیں آیا سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ السلام اس نسل نامے سے آئے ہیں اب یہ دونوں الگ الگ سلسلے چلتے ہیں اسحاق علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے آخر میں آکے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ السلام آتے ہیں اب یہ دونوں اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کے جو نسب نامے ہیں ان کا آپس میں بھائی کا تعلق ہے بھائی چاہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام تو محمد صلی اللہ علیہ السلام کو کہتے ہیں ابن صالح نیک بیٹا لیکن موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام یہ کہتے ہیں بالاخصالح کیونکہ ان کا نسب الگ چلتا ہے ان کا نسب الگ چلتا ہے یہ اپنے عمود یعنی نسب نامے کا جو سلسلہ ہے اس سلسلے میں جو ہے یہ نہیں آتے ہیں تو اخ بولتے ہیں یہ کر رائے موجود ہیں میں یہ کوئی حتمی چیز نہیں یہ ایک استنبات ہے یہ اشتہاد ہے ایسی نہیں ہے کہ یہ کوئی پکی دلیل ہے اس بات کی ایک رائے دی جاتی ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام جس طرح یوسف علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ السلام کو اخ بولتے ہیں بھائی بولتے ہیں چونکہ وہ حقیقت میں بھائی کا نسب نامہ ہے اور یہ دوسرا نسب نامہ ہے تو اسی طرح ادریس علیہ السلام بھی اگرچہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں پہلے ہیں تو آپ نبی صلی اللہ علیہ السلام کو ابن سالح نہیں کہتے بلکہ ادریس علیہ السلام بھی بالاخصالح کہتے ہیں مرحبا بالاخصالح جس سے دلیل لی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نصب نامہ چلتا ہے اس نصب نامے میں عدریس علیہ السلام نہیں ہے عدریس علیہ السلام جو ہے دوسرے نصب نامے میں ہوں گے جو ابراہیم علیہ السلام سے اوپر کا نصب نامہ ہے جو نوح علیہ السلام سے اوپر کا نصب نامہ ہے اس نصب نامے میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس میں عدریس علیہ السلام نہیں آتے کیوں کہ میراج کی رات میں انہوں نے موسیٰ اور یوسف کی طرح آخذ صالح بولا تھا ابن صالح اگر تو اپنی نسل میں سے کوئی آگے گیا ہو تو اس کو ابن اور بیٹا بولا جا سکتا ہے واللہ عالم یہ قرائے دی جاتی ہے لیکن یہ بھی کوئی اتنا بڑا اجتحاد نہیں ہے کہ انسان اس سے جو ہے وہ بڑی دلیل لے لے امید ہے کہ یہ بات بھی سمجھ آگئی ہے کہ یہ ہیں اللہ کے نبی عدریس علیہ السلام اور یہ عدریس علیہ السلام کے بارے میں راجح بات یہ ہے کہ یہ آیت ہے نو علیہ السلام سے پہلے نبی تھے نو علیہ السلام سے پہلے آیت ہے اگرچہ نو علیہ السلام کا واقعہ ہم پہلے جان چکے ہیں یہ وہ پیغمبر ہیں جو عظیم پیغمبر ہیں جنہیں اللہ نے نبیا اور صدیقا کا مرتبہ دیا ہے رفعناہ ورفعناہ مکان علیہ کا تباہ دیا ہے وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا رحمت میں اپنی میں شمار کیا ہے اور صالحین میں انہیں شمار کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اس لیے قرآن مجید پہ جب ایمان لانا ہے تو اس ایمان کا ایک حصہ یہ ہے کہ پیغمبر عدریس علیہ السلام پر بھی ایمان لائے جائے لہٰذا راجح قول یہ ہے کہ ان کی وفات زمین پہ ہے آسمان پہ نہیں اٹھائے گئے اور جو آراد دی جاتی ہے امام ابن کسیر رحمہ اللہ یہ روایت بیان کرنے کے بعد کہ ان کو فرشتہ اٹھا کے چھتے آسمان پہ یا چوتھے آسمان پہ لے کے جاتا ہے اور وہاں جا کے ان کی روح قبض ہو جاتی ہے اور ان کی قبر جو ہے وہ آسمانوں میں ہے عدریس علیہ السلام کی اچھا ویسے عجیب بات ہے یہ نیٹ پہ جب ہم کبھی کبھی سرچ کرتے ہیں نا کہ اسلامی اسلامی question answer سرکیوز کے نام سے تو اس میں آتا ہے اچھا وہ بتاؤ کون سا نبی ہے جس کی قبر آسمان پہ ہے اچھا عجیب بات ہے کہ یہ چیزیں لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہیں اور صحیح چیزیں وہ مشہور نہیں ہوتی ہیں تو بتایا جاتا ہے جو عدریس علیہ السلام کی قبر آسمانوں پہ ہے کہ وہ وہاں جا کے وفات ہوئی کی تو واللہ علم اس کے پیچھے بھی کوئی یعنی اتھنٹیک بات نہیں ہے وہ زمین پہ آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اچھے الفاظ میں ذکر کیا ہے اس اجمالن کے ساتھ ان پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر تھے اتنی ایک تفاصیل ان کے بارے میں موجود ہیں اللہ ہمیں ان کو جاننا ان کو سمجھنا اور اللہ تعالیٰ ہم ان تمام باتوں پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین